سکتا کے گلیاروں سے چپا چپا دو جنہیں اسلام کے ماموں سے سورپلوشی کی طبعنی علم ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بات ہوئے قاتل میں ہے احمد تاریخ تانہ شاہی نہیں جلے گی نہیں جلے احمد تاریخ تانہ شاہی نہیں جلے گی نہیں جلے محسلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائم سی ڈبل اے این آر سی این پی آر کو لے کر پوری دیش میں اس کا ویرود ہو رہا ہے جس طرح سے دلی کے شاہین باغ میں تمام مہیلائے گھر سے نکل کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں قریب مہینوں گزر گئے ہیں وہاں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اسی کے طرح میں دیش بھر میں لگ بھگ ہر جگہ شاہین باغ کے طرح پر ہی اب پروٹیسٹ جاری ہے اور ممرا شہر میں بھی اسی شاہین باغ کے طرح پر جو ہے یہاں پر پروٹیسٹ جاری ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں بھی آپ دیکھئے کہ کس طرح سے جس طرح سے دلی کے شاہین باغ میں جو مہیلائے بیٹھی ہوئے ہیں اسی کے طرح پر یہاں پر بھی جو ہے ممرا میں آج سے یہ پروٹیسٹ شروع کیا گیا حالانکہ یہ جو پروٹیسٹ یہاں پر شروع کیا گیا ہے یہ پروٹیسٹ جو ہے آج سے شروعات ہوئے یہ 21 اور 22 یعنی 22 تاریخ تک جو ہے یہ پروٹیسٹ رہے گا یعنی کہ جو یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے 22 تاریخ سے آگے بھی یہ پروٹیسٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو جو پرمیشن ملی ہے وہ 22 تاریخ تک ہی پرمیشن دی گئی ہے لیکن جو یہاں پر جس طرح سے ابھی کچھ ہی دیر ہوا یہ پروٹیسٹ شروع ہوئے اور اس میں بھاری تعداد جو ہے مہیلائے اور بچے اور پروٹیسٹ میں شامل ہو رہی ہیں کچھ مہیلائے ہاں پر ہمارے ساتھ ہیں جو بات کریں گے ہم ان سے کی جس طرح سے اس کانون کو لے کر جس طرح سے دلی کے شاہن بھاگ میں پروٹیسٹ مہیلائے کر رہی ہیں اسی کے ترش پر تمام جگہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے آج ممرا شہر میں بھی اسی کے ترش پر جو ہے یہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو جس طرح سے یہ کانون لائے جا رہا ہے تو کیا اس کانون سے آپ لوگوں کو ڈرنے ہیں اور وہ کون ہوتے ہمیں بولنے والے ان کے پاس خود ہمارا ہماری مانگ رہے یہاں پر جاریشن کے ہمارا وہ بہت سیٹیفیکٹ مانگ رہا ہے اپنے ڈگری کو تو لا کے دکھائیں اپنے ڈگری کا وہ پہل ہمیں سیٹیفیکٹ لا کے دکھائیں پھر ہم تب بھی نہیں دکھائیں گے ہم کیوں دکھائیں ہم یہاں پہ پہلے یہاں پہ رہیں گے یہی پر ہی ماریں گے اور ان کے بولنے سے جس طرح امید شاہ نے کہا کہ ایک انچ ہو نہیں ہٹیں گے پیچھے اس طرح ہم بھی کہتے ہم آدھا انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس کیمپ میں تب تک ہم لوگ رہیں گے جب تک یہ بل ریٹن نہیں ہو جاتی اور ہمیں یہ بل کے بلکل بلکل ایک دم سخت خلاف ہے جس طرح سے آج آپ لوگ یہاں پر پروٹیسٹ کرنے کے لیے آج آج شروعات ہوئے یا لگاتا ہے تین دن یہ پروٹیسٹ چلے گا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروٹیسٹ اور بھی آگے آپ لے کر جائیں گے جی بلکل یہ پروٹیسٹ جب تک چلے گا جب تک یہ موڈی اور امیشا یہ بل وہ پس نہیں لے لیتے ہم جب تک پروٹیسٹ کرتے رہیں گے اگر وہ ایک انچ نہیں ہٹیں گے تو ہم لوگ دس انچ آگے بڑھیں گے ان کو ہٹ آنے کے لیے اور دیکھتے ہیں سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا باز ہوئے قاتل میں ہے وہ سوچتے ہیں کہ مسلم کی عورتیں خالی گھر میں چار دیواری میں بن رہنے کے لائک ہے تو موڈی جی آپ کی غلط پہمی ہے مسلم کی عورتیں ایجوکیٹڈ بھی ہو گھر سے باہر نکل گئے اگر سرکار بنا سکتی ہے تو سرکار کو بھگار بھی سکتی ہے اگر کرسی پہ آپ کو بٹھا بھی سکتی ہے تو کرسی سے اتار بھی سکتی ہے جس طرح سے سرکار کا کہنا ہے کہ مسلم عورتوں کو اس میں ڈرنے کے مسلم سمودائے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود مسلم سمودائے کے علاوہ اس کالون کا سبھی دھرم کے لوگ ویروت کر رہے ہیں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سرکار جو ہے پورے دیش کو بھٹکا رہی ہے بلکل واقعی سرکار کہتی ہے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے واقعی ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تم جو ہے ہمیں یہی کہتے رہو کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد تم جاؤ اور جامیہ ملے اسلامیہ کے پیسفل پروٹیسٹ میں ایک لاتھی چارج کر دو آسو گیس کے گولے پھوڑ دو اور کہو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر تم جاؤ اور جینیو میں 5 جینوری 5 جینوری 2020 کے دن ہم لوگ جب سٹوڈنٹ ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں تم جا کر وہاں پہ گونز بھیج کر سٹوڈنٹس کو مارتے ہو ایک سٹوڈنٹ پریسیڈنٹ کا سر پھوڑ دیتے ہو اور پولیس پولیس اس کے باوجود دیکھتی ہے سب کچھ دیکھنے کے باوجود پولیس جو ہے یہ بولتی ہے کہ ہم پرمیشن کا ویٹ کرے واقعی ہمیں بلکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایم یوں میں آپ فائرنگ کر دیتے ہو اور کہتے ہو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پیسفل پروٹیسٹ میں ٹی ایجرز کو مارڈ ڈالتے ہو اور پھر کہتے ہو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب آپ کرنا کیا چاہتے ہو آپ ہمیں ڈر آ کر کہہ رہے ہو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے definitely ہمیں پروٹیسٹ تو کریں گے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جس طرح سے آمیستہ کا جو بھاشن آتا ہے اور موڈی کا جو بھاشن آتا ہے اس میں کافی دونوں بھاشنوں میں ڈیفرینٹ رہتا ہے ایک کوئی دوسرا کچھ بات کہتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں میں خود جو ہے آپس میں باتچیت میں نہیں ہو رہی ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ پہلے جو ہے نا موڈی اور آمید جی آپ دونوں پہلے ایک دون بیٹھئے ایک لیس تیار کریے کہ آپ دونوں کو بولنا کیا ہے اگر یہ اے بولتے ہیں موڈی جی تو ہمیشہ زیڈ بولتے ہیں ان لوگوں کو خود کو نہیں معلوم کہ کرنا کیا ہے اور یہ چلے ہیں دیش کو بھاشن دینے کے لیے تو پہلے آپ لوگ بیٹھئے ایک سرکولین آپ بنایئے اور پہلے آپ لوگ دیکھئے کہ آپ لوگوں کو اصل میں پبلک کو آپ بولنا کیا چاہتے ہو ان کو خود کو نہیں معلوم کہ بولنا کیا ہے آپ نے کانسٹیٹیوشن کی قسم کھائی تھی جب آپ کو پرائیم منسٹر کا یہ اہدا ملا اس وقت آپ نے کانسٹیٹیوشن کی قسم کھائی تھی کہ آپ انڈیا کے لیے سرف کرو گے نہ کہ انڈیا کو برباد کر دو کہ کانسٹیٹیوشن کی تو دھجیا اڑائی چکے ہو آپ اور رہی بات انڈیا کی تو انڈیا کو برباد کرنے کی کگار پر لاکے رکھ دیو تھرڈ ورلڈ وار کے کونے پر آ چکا ہے انڈیا اب بھی اگر ہم لوگ نہیں بولیں گے تو پھر کب بولیں گے ہم کو ہمارا فیوچر نہیں نظر آتا کیا ہم لوگوں کو اپنی لاشیاں دیکھنی ہے بلکل نہیں تو اپکورز ہم یہ پروٹیسٹ کریں گے کانسٹیٹوشن کو سیف کرنا تو ہم لوگوں کا حق ہے ہم لوگوں کا فرض آتا ہے یہ آج جامیا میں یہ ہوا ہے کل کو ہماری ممبئی یونیورسٹی میں بھی ہوگا اس کے لیے ہم پہلے سے ہی اویر ہو کر کہنا چاہتے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ کے من میں آپ ڈر بیٹ چکا ہے کہ کچھ بھی کالیج میں ہو سکتا ہے ایک چلی میں ہو چکا ہے صحیح بات ہے کیونکہ ہر 24 ہاتھ جو نیوز دکھائی جا رہی ہے اس کے دگر پہ تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اگر وہاں ہو رہا ہے اتنے پیسپول اس میں ہو رہا ہے پروٹیسٹ میں تو یہاں کیا نہیں ہو سکتا ہے اور پھر جب جس پرائم مینسٹر کو ٹائم میکزین جیسی ورلڈ فیمس میکزین نے موس ڈیوائیڈن مین کا خطاب دے دیا تو پھر ہم کچھ سو سکتے اوکسفورڈ یونیورسٹی ایفریقا ایفریقا جو ہم لوگوں سے پچھڑا ہوا علاقہ سمجھا رہا ہے وہ جب ہماری اگرنسٹ پروٹیسٹ کر رہا ہے تو ہم سمجھ سکتے کہ گورنمنٹ کتنی غلط ہے یو این the world organization ہماری اگرنسٹ میں بول رہی ہے ہماری پرائم مینسٹر کو بول رہی کہ اس نے غلط کیا ہے تو پھر ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم کیا صحیح اور کیا غلط ہے اور اس پر موڈی جی ایک ہی گھسی پیٹی بات لے کر آتے کہ ہماری جو بھی ہم جو کر رہے وہ development ہے اس سے کسی کو ڈرنے کی سورت نہیں development کی تو بات نہ کریں تو ہی بہت اچھا ہے کیونکہ ہمارا فیب میں پیپر ہے اور ہم یہاں سڑک پہ کھڑے ہو کر یہ موڈچے میں شریک ہوئے کیا ہے یہ development یہ future ہے یہ future ہے ہمارے اچھے دن یہ ہے تو ہمارے اچھے دن نوٹا لو نہیں چاہیے ہمارے دیم پہلے ہی دے دو ان کے پاس education نہیں ہے ان کے پاس awareness نہیں ہے development کی spelling تک نہیں آتی ان کے لیے یہ فرز بنت ہے کہ وہ constitution کی پریامبل کو پڑھ لیں وہ اس میں highlighted bold words کو پڑھ لیں جو ہماری solidarity ہے جو ہمارا fraternity ہے جو ہماری equality ہے ان کی تو انہوں نے دھچیاں اڑائی چکے تو ان کے لیے فرز بنت ہے کہ پریامبل کو ایک بار پڑھ لیں پھر لوگوں کی طرح مو کرنے سے اپنے مو سے گنڈے الفاظ نکالنے سے پہلے سوچ ہماری future generation ہمیں detention camp میں نظر آ رہی ہے بینہ بتائیں اسام میں چھے detention camp اپنے بنا دیا اور پھر ہمیں گرناطکا میں بنا دیا آپ انڈیا میں کئی بھی detention camp بنا رہے اور پھر کہتو کہیں کہیں بہت ہی وہ نہیں لیکن ہم ڈر نہیں سکتے ہماری جان دعو پہ لگنے والی ہے ہترے پہ لیکن آنے والی future کو ہمارے جو دیکھنا پڑے وہ اصل چیز ہے سر آج ہم بولیں گے نا سر آج ہم ہماری آگے کی جنرے سیف ہوئے گی سر آج ہم اگر چھپکے بیٹھ جائیں اگر ہم اپنی آواز دبال تو کل کی جنرے چن کو اس سے بھی ڈبل بھاری گتنا پڑے گا سر اس کے گاندھی جی کہتے تھے کہ انڈیا سے انڈیا سے جو ہندو اور سکھ گئے ہیں پاکستان ان کو ہمیشہ انڈیا میں welcome ہیں آپ یہ نہیں دیکھتے گاندھی جی کا ریال سٹیٹمنٹ کیا تھا گاندھی جی نے کہ جی انڈیا سے جو بھی مائیگریٹ ہو کر گئے ہیں ان لوگوں کا ہمیشہ انڈیا میں ہم welcome کریں گ بکوز they are also indian اور آپ اس statement کو چینج کرتے اور پھر گاندھی بات کی ایسیو پہ کام کرنا چاہیے ان ایمپلوئیمنٹ پورٹی وومن سیفٹی ساری پروبلم سے اپنا انڈیا گزر رہے لیکن وہ سب چیز کو گورنمنٹ دیکھتی تک نہیں ہے اگنور کر دیتی یہ چیز پہ گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے نہ ہندو مسلم اور باقی سب ہر بار انہیں بولیتے کہ ڈیولپمنٹ ہوگا لیکن اس وقت بھی کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا جو کچھ بھی دیکھتی ہوں اپنی بک میں ہر کمیونیٹی ایک ہی پروبلم پڑی پورٹی آنیمپلوئیمنٹ انڈیپنیس آل آپ تو اس کی ہی نہیں ان کے پاس ان کے پاس جو کمیونی آل سم ان کے پاس پروپلی اتنا ساتھ ہے اور تم کہاں سے ان کو امپلوئیمنٹ ہوگی کہاں سے لے کر آگے کس کو روزی دوگا یہاں پہ کس پاس اچھی نوک رہی ہے اور آپ اور لیٹی بھولانا چاہر رہے انہوں نے اپنے مینوفیسٹو میں پہلے یہ ڈھان لیے کہ ہم تو انڈیا کو برباد کر کر ہی رہیں گے سر ان کا کونسا کچھ بھی کر نا تو اپنی راج گتی میں بیٹھ کر راج کر گے نا سر ایسے ہی بولتے ہیں سر ان کی تو بات چھوڑی تھی جھولا کھالی تھی سڑک پر ان کو کوئی فرق نہیں بڑھ نا سر انہوں نے تھی ڈیویلیپ نام کی چیز ہی نہیں سر انہوں نے ڈیویلیپ لانے کی کوئی سوچی بھی نہیں چاہیے بس یہ ہمارا سٹوڈنٹ بلکل جس طرح سے مہیلہ سرکار پر کافی گستہ جس طرح سے ڈیویلیپ مینٹ کو لے جس طرح سے مہیلہ نشانہ ساتھ رہی جس طرح سے پورے دیس میں پروٹیش ہو رہا ہے آج ممرا میں بھی تیز ہوتے جا رہا ہے بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے مہیلہ کافی بڑھتی جا رہی ہلا کی ایک چیز آپ کو دکھائیں گے کہ مہیلہ ہے ان کی بیوستہ یہاں پر لگاتار جو ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے کہ آزادی کے نارے لگائے جا رہے اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی اور ایم پی آر کے خلاف یہاں پر بیٹھے ہاتھوں میں تیرنگا لیے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے تیرنگا لے کر موضی سرکار کے خلاف ان کا مانگ کہ یہ کانون کو واپس لیا جائے اور لگاتار یہاں پر نارے بازی کی جا رہے ہے جو لوگ یہاں پر نارے بازی کر رہے وہ یہاں سواب ممرا شہر کے رہنے والے لوگ ہیں اور ہم انہی لوگوں سے بات کرنے کی کوششت کریں گے جس طرح سے یہاں سواب جس سارا شہر سارا نوجوان ساری عورتیں سارے بچے اس اندولن میں گورنمنٹ کے خلاف گصہ ہے اس کو نکالنے کے لئے پہ جی طرح سے پردرسن ہو رہا ہے اس سی دول ایک کو لے لوگوں کی مانگ ہے کہ سرکار جو یہ کانون کو واپس لے لیکن سرکار کا اس خلاف اور کڑا ہوتے جا رہا ہے بجے پی کارکر جو ہے اس کے سمرتھن میں ریلیا نکال ہے دیش کا ڈر نکال چکا ہے اس لئے وہ ریلیا نکال لے لیکن دیش کا ہندو مسلمان سی کسائی کے دل سے ڈر نکال ایٹی کی ڈر رہ گئی ہے تو اس دیش میں ڈر موڈی اور شاہ نے نکال دیا اور ایک بات بتا دو کہ تانہ شاہ تب کرتا ہے کہ جب تانہ شاہ کے خلاف آواز اٹھنے لگتی ہے اور آواز پیش نے اٹھا ہے پیر پیر ہمارے حق میں نہیں ہوتا ہم دیش کے رہی واسی ہے ہمارے پر خون ہے یہ دیش کے لیے اپنی جان دی ہے اور آج ہمارے پر کانون لازو ہو رہا ہے کہ ہم باہر ضائع لوگ ہیں تو یہ ہمارے خلاف غلط ہے تو ہم اس کے خلاف بے مدت چالو کرنے گا ہمارا پورا پر دیش ہے کہ دوسرا سائن باگ انشاءاللہ ممرا میں بنائی جس طرح سے آپ نے سنا کی لوگوں میں جو ہے اس کانون کو لے کر کافی گستہ دیکھا جا رہا ہے لوگ لگ اتار جو ہے موضی سرکار کے خلاف جو ہے نارے بازی کر رہے ہے اور جیسے کہ ہم نے دکھا یا تھا کہ جس طرح سے یہاں پر مہیلاؤں کے لیے جو ہے بندوبست کیا گیا تھا اور جو پورو سے وہ بندوبست کیا گیا ہے لیکن یہاں پر